موسیقی یہ تھا گجرات دو ہجار ایک میں آیا بھکا سو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو ناو اور پلیز وچ تل اینڈ ایٹس می ریکویسٹ تو یو آل کیونکہ سمرتی ون کچھ کے لوگوں کی کھوئی ہوئی زندگی اور اولیکھنیا لڑائی کی بھاونا کے لیے ایک شردھانجلی ہے موسیقی موسیقی ہلو ایبریون اور بیلکم ٹو چینل پی ایس آن کیامرہ آج ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سمرتی ون میں جو کہ بھوچ سٹی سے اپراکس 15 کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ ہے یہ سمرتی ون سپیشلی ان لوگوں کے لیے ایک شردھانجلی ہے جنہوں نے 2001 میں آئے بھوکمپ میں اپنی جانگوائی تھی ایس ویل ایس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی ٹراجڈی کے بعد بھی سروائیو کیا یہ سمرتی ون چار سو ستر ایکر میں بنا ہوا ہے بہت بڑے ایریا کو کور کرتا ہے یہ سمرتی ون اور اس میں لگ بھک تیرہ ہجار لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جانگوائی تھی ارتھکوک کے ٹائم سو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اندر اور سمرتی ون کو دیکھتے ہیں اس میں سپیشلی سیون بلوکس بنے ہوئے ہیں جو کی مجھے پتا چلا ہے ابھی اندر جا کے دیکھیں گے کہ اس کو کس بیسس پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سیون بلوکس کو بٹ سب سے پہلے یہاں پہ کینٹین فیسلیٹی بھی ہے تو ابھی اپراکس دو بچ چکے ہو اور ہمیں بھوک بھی لگائی ہے تو سب سے پہلے ہم کینٹین چلتے ہیں یہاں کا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ویڈیو میں یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بھوچ سٹی کا فورا ویو دکھ رہا ہے بلکل وائٹ وائٹ بھوچ سٹی ہماری دیکھتے ہیں سو یہ ہے یہاں کا کیفیٹ ایریا ابھی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا کھانے کے آئٹم سے آئٹمز آبال ہے بہت ہی بے سک آئٹمز یہاں پہ آئیٹمز چائے کوفی سموسا بسکٹ مگی چپس فرنچfries ہم میں سموسا این مگی ٹرائے کیا اور جب ٹیشتے ہیں ٹیشتے ہیں ہم نے ایک ایک کونہ آپ کو بہت ہی اٹراکٹیو لگے گا اور آپ بہت خوش ہوگے ایسی پلیس پہ آ کر ون مور دہ بیسٹ پارٹ آف دس پلیس کی آپ کو ہر جگہ پہ ایک پرسنل کائیڈ بھی ملے گا جو کی ایچ اور ایوریتھنگ کو آپ کو پروپرلی ایکسپلین کریں گے ایڈلٹس کے لیے یہاں پہ 300 رویز چارج ہے پر پرسن بچوں کے لیے 5 years کے بلو بچے فریف کاسٹ ہے اور اس سے بڑے بچے کے لیے 100 روپیز ہے اور سٹوڈنٹ چارج ہے 150 روپیز اور اس کو سیون بلوکس میں دیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے جیسے میں انجر کروں گی سارے بلوکس میں اس کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی now we are entering in the first block اور اس کا نام ہے rebirth یہاں پر ورکا لاجز سیمیلیٹر ہے جہاں میں بکم کانو کو کرنا ہے جہاں دس سال سے چھوٹے بچے اور پریکنٹ لیڈی علاوٹ نہیں ہے سیمیلیٹر کا کچھ ٹائمیگ رہتا ہے جیسے ہر ایک گھنٹے کے بعد اس کو 30 میرے ریس دینا ہوتا ہے اگر ہم وہاں ریس کے ٹائم پہ پہنچے گے تو ہمیں 30 میرے ریٹ کرنا پڑے گا اور مینیموم 20 to 25 لوگ ہوگے تب ہی سٹارٹ ہوگا otherwise تب ہی ہمیں تھوڑا سا ریٹ کرنا پڑے گا اور جو سیٹنگ آرینجمنٹ اور لیفٹ ہے وہ سینیر سیٹیزن اور ہینڈی کے فلوکوں کے لیے ہی ہے اگر آپ کو کچھ تکلیف ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں otherwise آپ سیڈی کا ہی یوز کریں گے اس بلوک میں اردھ کے ایوالیوشن کی سٹوری دکھائی گئی ہے جو کی ٹائم ٹو ٹائم نیچر میں چینجز آتے ہیں اور دیرے دیرے ہمارا اردھ بھی اس میں ڈھل جاتا ہے اردھ کی پلیٹس جب ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں تو کبھی پہاڑ کبھی کھائی جیسی کئی چیزوں کا نیرمان ہو جاتا ہے ایسی بہت ساری انٹرسٹنگ سٹوری آپ کو یہاں لائیو دیکھنے اور جاننے کو ملیں گی اب ہم لوگ انٹر کر رہے ہیں دوسرے بلوک میں جس کا نام ہے ری ڈسکور اس میں گجرات کی پراکرتک وشیشتاؤں اور ویریس نیچرل ڈیزاسٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے بیکوز گجرات کے لینڈز ووٹر سب میں اتنی ویویدتائیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اُتھل پُتھل مچتی رہتی ہے آؤٹر ایس ویل ایس انٹرنل انوارمنٹ میں اور دیٹھ کاؤز نیچرل ڈیزاسٹر لیکن اس کی لمبائی کی کارت گجرات میں چکرواد سنامی اور باڑ کی سبھاڑنا بنی رہتی ہے فورٹ لائن بھوکمپوں کا کارت ہے لنگی تٹریکہ اور وائیو نباہ میں آنے والے اندربی کا چکرواد آتے ہیں جن کے دوس پشک موسم ہیں یہاں پچھلے سو سالوں میں اس پردیش میں ایک سو بیس سے بھی زیادہ چکرواد آئے ہیں جنہوں نے راج میں تباہی مچا دی موسیقی اب ہم لوگ جارے تیسرے بلوک میں جس کا نام ہے ری سٹور اس میں دکھایا گیا ہے امیڈیٹلی آفٹر ارثکوک کیا سیچویشن تھی اور کیا سٹیپس لیے گئے بائی ویرئیس آرگینائزیشنز ایس ویلیس انڈیویجویلز اینٹری کے ساتھ ہی ایک پروپر مکان دکھایا گیا ہے کہ سب کچھ کتنا نورمل تھا لائف کتنی نورمل تھی اور جیسے ہی انڈر کیا وہاں پہ سب کچھ اکدم سے ٹوٹا فوٹا سا دکھنے لگا جو کی ارثکوک کے بعد کی سیچویشن تھی ان دس بلوک یو آل کین فیل کی جب پورا دیش 26 جانوری کو جھنڈا فہرانے کے لیے تیار تھا گجرات کے لوگوں نے کتنی بڑی ٹراجری کا سامنا کیا گنی بہت ٹینسٹ تھی کہ اگر وہ لوگ رو رہے ہیں تو ہم لوگ ان کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور ان کی اس نے اس کے سنگر کیا ہمیں کنٹرول روم کی صدی دکھائیے جو بنیک سے ڈوٹنے کے بجے سے سٹو ہو گئی تھی اس کو جب شروع کیا گیا تو ایک ساتھ ساری کول آنے لگی اور لوگ مرد مان رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی سچویشن پہ بتا رہے تھے کہ کہاں پہ بھی سسریفی ہے آپ اندر جا کے ساری الگ الگ آگا سو سکنا ہے موسیقی تو یہاں پہ بکا اپنے میں کئی کامانیاں دیئے جو لوگوں نے اپنے آپ سے دیکھیں کہ اس کا الگ ہو گیا تھا تو یہاں پہ جتنی چیزیں رکھیں گے اس چیز پہ رہے ہیں وہ لوگوں کی کامانی ہیں آپ جیس کو اٹھا کے ٹیبل پہ رکھو گے چیزوں کو ایسے اٹھانا ہے ٹیبل پہ رکھو گے تو اسے ریلیٹر جو پہ کھانے ہوگے وہ آپ سن سکتا ہے اب ہم لوگ فورتھ بلوک میں انٹر کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ری بیلڈ سو جیسا کی نام سے ہی کلیر ہو رہا ہے ارتھکوک کے بعد کی سچویشن بہت ہی خراب تھی سو اس کے بعد جو انیشیٹیوز لیے گئے فور فیوچر گجرار کیسا ٹاؤنشپ ہونا چاہیے کیسے گھر ہونے چاہیے ایس ویلیس ایمیڈیٹ ریکوارمنٹ آف دی پیپل کیا ہیں سو دس ویری انفرمیٹیو پارٹ آف دی میوزیم ہمارے پاس وقت نہیں ہے اسی لیے سب کچھ جل سے جل کیجئے سنبتی تاریخ ایک بھائیانک حادثی سات دشمنہ سال پر بھڑوارے کو کم نے اس رانچے کو دہس نیس کا ڈالا بھائی تباہی مچائی اور بہت سے جیون پر بات کیے موسیقی 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 یہاں پہ کچھ کے ہست کلا کو دکھایا گیا ہے اور جتنے بھی باکسز بنے ہوئے ہیں ان میں جو لوگوں نے سروائیو کیا بھکم کے ٹائم پہ ان کی سٹوری ہے اور لکلی جو باکس میں نے اوپن کیا اس میں وہی انکل کا انٹرویو تھا جن سے ریسنٹلی میں بھجوری میں مل کے آئی یو آل کین آلسو سی دات ویڈیو آباوٹ بھجوری ہینڈلوم اور ہینڈی کرافت مائی پلیلیسٹ کچھ ڈائیری یہ بلوک ری بیلڈ تھیم پہ ہی بیسٹ ہے بکر سب ہی جانتے تھے کہ یہ گجرات کا جو ایڈیا ہے آلویس نیچول ڈیزاسٹرز کے پرائیارٹی زون میں ہوتا ہے سو ہم کیسے پرپیرڈ رہ سکتے ہیں سو دیٹ کی ان فیوچر ہمیں ڈامیج اور لاؤسز کم ہوں گینی یہاں پہ اپنا سروائیوال سکٹ بنا رہی ہے کسی بھی آپدا کے لیے پرپیرڈ رہی ہے اور یہاں پر ایک سیلپی پوائنٹ ہے تو سٹور یور میمری کہ آپ نے سمیرتی ون اب ہم لوگ جا رہے ہیں 5th بلوک کی اور جس کا نام ہے ریلیف اور یہ بلوک اس میوزیم کا موسٹ ایکسائیٹنگ پارٹ ہے ویدھ 5D سیمیلیٹر بکوز فیزیٹرز کین ریلیف دی ایکسپیرینس آف تا سیم ماغنیتیوڈ ارثکویک تاہپنڈ ان ٹو تھاؤاؤزن وان جب پورا دیش چھبیس جانوری دو ہزار ایک تیرنگا فہرانے کو تیار تھا تب گجرات نے بہت بڑا جھٹکا محسوس کیا اور اس سکس بلوک میں ہم وہی ارثکویک محسوس کر سکتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس دن پر بھگوان سے یہی دعا کریں گے کہ ریل لائف میں ایسا جھٹکا کبھی محسوس نہ ہو کسی کو موسیقی 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 اور یہاں لازم پارٹ آف اس بلوگ جو کہ فٹوگرپی کے لئے بہت بیوٹیفل ہے سات کے ساتھ آپ فیدبیک بھی یہاں پر ڈال سکتے ہو انفاکت مودی جی جب آئے تھے انہاکریشن کے لئے انہوں نے بھی اپنا فیدبیک ڈالا تھا یہاں پر موسیقی and the 7th block is renewed that is totally dedicated for those people جنہوں نے اپنی جان کمائی تھی earthquake میں and here we can give them شردھانجلی but 7th block میں کچھ maintenance کا کام چل رہا تھا اور ہم لوگ enter نہیں کر پائے and that's why اب ہم لوگ یہاں سے exit لے رہے ہیں ہیں یہاں سے پیتے ہیں یہاں چاہتے ہیں یہاں چاہتے ہیں شکریہ 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 آپ سرongs سارے نہیں drastically کو ی کرو گے so it's a must visit place finally i request to you all ki agar میرا video پسند آیا then please hit the like button as well as subscribe my channel just to motivate me i will try ki in future میں اور بھی interesting and informative videos اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی رہوں till then bye bye